پیار ہے دیکھیں پاور کا میس یوز کہاں سے پیدا ہوتا ہے میڈم میں نے جو پڑھا ہے مطالعہ کیا ہے میں آئی آر کا بھی سٹوڈنٹ ہوں پولٹیکل سینس کے بھی سٹوڈنٹ ہوں میں خود فلسفے کا استاد بھی ہوں میں فکر کا بھی استاد ہوں پڑھا تھا رہا ہوں جب پاور پالیٹکس تمام برہیوں کی جڑ ہے سیاست کی تعریف کیا کرتے ہیں آپ کہ اقتدار کے اصول کی خاطر جو سائی و تلاش کی جاتی ہے اسے سیاست کہتے ہیں آپ لوگ اقتدار کے اصول کی خاطر جب اقتدار حدث بن جاتا ہے مقصد بن جاتا ہے اس سے فساد پیدا ہوتا ہے فیرون کیوں بنا اقتدار کی خاطر اسے اقتدار یہ تھا حال میں بچے لوگوں کے مار رہا تھا ماں کے بچے جو بیٹا پیدا ہونا تھا خطرہ تھا اس کو زبا کر دو نمرود کیوں بنا کیونکہ وہ پاور پالیٹکس کرتا تھا یزید کیوں بنا پاور پالیٹکس کرتا تھا اس نے رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین کر قیدی بنایا انہیں بازاروں میں پھر آیا رسول کی اولاد کو زبا کیے ان کے سر نے زبے بلند کیے یہ پاور پالیٹکس ہے عمر ابن سعد کو ابن زیاد نے کہا تو حسین کو قسل کر تجھے ریکی حکومت دوں گا یہ پاور پالیٹکس ہے اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر پاور پالیٹکس پاکستان کا ان یہ پاور پالیٹکس کو پاکستان کا ان ممنوع قرار دیتا ہے آپ کا ارٹیکل ون کہتا ہے کہ حکمیت اعلی اللہ کی اقتدار اعلی اللہ کا ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں ہمارے پاس امانت ہے دیکھیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے باپ اس کا ولی ہوتا ہے اولاد کا ولی باپ ہے اللہ نے کہا کہ باپ ولی ہے اولاد کا کب تک ولی ہے جب اولاد کے جو انٹریسٹ ہیں ان کی حفاظت کرے اگر اولاد کے انٹریسٹ کو وائلیٹ کرے نقصان بجھے اس کی ولایت اللہ کی طرف سے ختم ہو جاتی ہے تو آپ دیکھئے ہمارے پاس اقتدار اعلی اللہ کا ہے امانت ہے ہمارے پاس الیکٹڈ میمروں کے پاس امانت ہوتی ہے وہ پاکستان کے آئین کے تحت میں عرض کروں کہ ہم لیبلر ڈیموکریسی کی ڈیفنیشن کرتے ہیں کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعہ عوام پر پاکستان کا آئین یہ نہیں کہتا وہ کہتے ہیں اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعہ عوام پر حکم اللہ کا چلے گا حکومت اللہ کی ہوگا اس لیے آپ نے کہا قرآن و سندت سپریم ہے اس لیے ایڈیالوجیکل کونسلہ بنائی کی ہے تو اقتدار جس کے پاس آتا ہے اس کا مالک نہیں ہے اگر اسٹیبلیشمنٹ الیکٹر پرائیم نسٹر کو فانسی لگواتی ہے تو پاور پالٹکسی وجہ سے ہے جس کو استعمال کرتی ہے جس کو بھی استعمال کرتی ہے یہ پاور پالٹکسی وجہ سے کہ اقتدار اپنے آسے نہیں جانے دینا چاہتے ہیں ملک تباہ ہو جائے ٹوٹ جائے برباد ہو جائے اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں پاکستان کا آئین جو ہمیں کہتا اس پر عمل کریں اقتدار امانت ہے ہم مالک نہیں ہیں نہ ہماری بچوں کو مل سکتا ہے نہ اولاد کو مل سکتا ہے یہ اللہ کی امانت ہے اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں اس کا مسیوز کریں اس پاور کا جو اللہ کی اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس تو ہم اس سلائی سے ساکت ہو چکے ہیں ہم غاسے بے اس وقت اللہ کے ہم جواب دے ہیں اِنَّا السَّمَا وَالْبَسَرْ وَالْخُوَادَ ہم جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں جو بولتے ہیں جو فکر کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں جواب دے ہیں میڈم لہذا پاکستان کو آئین کے مطابق چڑھایا جائے آج جو لوگ جیلوں میں پڑھے ہیں کوئی بھی ہے بے گناہ ہے پی ٹی آئی کے ہیں امران خان صاحب ہیں یا کوئی اور بھی ہیں جو بھی بے گناہ ہے وہ نون لیک کا ہے وہ پر پارٹی کا ہے کسی بھی پارٹی کا ہے یا کسی پارٹی کا نہیں ہے مظلوم ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں ہم ان کے لیے بولیں یہاں سے شروع کریں ہم عوام کے لیے بولیں گے لوگ ہمارے لیے بولیں گے اگر ہمیں ذرا سی تکریف ہو جائے ہم چیخ نہ شروع کر دیں لیکن عوام چیخ چیخ کر گلے ان کے بیٹھ جائیں ان کی آواز نہ سنیں وہ ہمارے لیے بولیں گے ڈیٹیچ ہو جائیں گے اور جس حکومت کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ عوام نہ ہو پھر وہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ دیکھیں ایران نے پریزیڈنٹ دو تین دن پہلے وہ ان کی شہادت ہو گئی آپ دیکھیں کل سے آج تک کتنی دنیا ان کے جنازے میں ہے انسان حیران رہ جاتا ہے وہ شخص ایک دن چھٹینی کی تین سال میں اس نے ویکنڈ کی اوپر وہ عوام میں جاتا تھا مظلوم محروم علاقوں میں جاتا تھا ان سے ملتا تھا اور پھر صدر کے انتخابات کی تاریخ تاکر کر دی ہے جو عوام سے جڑے ہوتے ہیں نہ انتخاب سے باگتے ہیں نہ عوام سے ڈرتے ہیں خوفزدہ ہوتے ہیں اگر ہم عوام کے حقوق کے لیے لڑیں گے ہم کوئی چھٹی نہیں کریں گے جائیں گے ہم سب جائیں ہم سینیٹرز ہیں ہم جائیں بلوچستان کے مظلوم اور محروموں کے پاس انگیج کریں ان کو ہاریوں کے پاس جائیں مزدوروں کے پاس جائیں یہ پاور پلیٹس کا نتیجہ ہے پاور پلیٹس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا ہے پاور پلیٹس کی وجہ سے یہاں پر کھلوار کرلا گیا ہے آئین کے ساتھ دستور کے ساتھ عوام کے ساتھ شکریہ شکریہ سنیٹرز انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم عوام کیلئے اٹھیں گے اب گلگت بلدسان میں آپ دیکھیں آخری بات کسی آپ کو بھی موقع جی اچھا گلگت بلدسان میں اساس علاقہ ہے وہاں پر ابھی آپ دیکھیں ایسی ایس کی ذریعی لوگوں کے ذبینے لی جا رہی ہیں وہاں کے لوگ ناراض ہیں کشمیر کی طرف خدا نہ خواستہ وہاں سورجل پیدا نہ ہو جائے وہاں پر یونیورسٹی کے لیے بلدسان میں وائس چانسل کا انتخاب ہونا ہے کتنا سروے نہیں ہوا ہے اور ایک ایسے بندے کو مسلط کیا جا رہا ہے جو لوگ پسند نہیں کرتے اور اس کے مقابلے میں جو پہلا ہے وہاں لوگوں کی نظروں میں بدنام ہیں تعلیمی دارہ میں لوگ پرداشت نہیں کرتے میری گزارش یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے عوام کے ساتھ کھڑی ہو عوام کی آواز عوام کا ترجمان بنیں عوام کا ساتھ دیں اور خدا نہ خزا عوام اگر چیز کو نا پسند کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اس سے بہتر پتایا جا جی شکریہ آپ کا پوائنٹ بہت بزاعت سے آگیا بہت بہت شکریہ